بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کاؤسر عباس پروگرم کوسچن آور وید کاؤسر عباس کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین جب اپنے گھر والے ہی جو ہیں وہ بے وفائی کرنا شروع کر دیں تو باہر کے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے باتیں کرنے کا آج یہی واقعہ ہوا جب نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر ملکی سالمیت کے بارے میں جب بات کی جب انہوں نے یہ کہا کہ منبئی حملوں میں پاکستان جو ہے وہ ملوث ہے تو باہر کے لوگوں میں جیسے بھارت اور امریکہ جو ہے اس کو بہت زیادہ موقع مل گیا کہ وہ پاکستان کے اوپر تنقید کرے اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے ناظرین آپ سب جانتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ قربان کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ پر امن پاکستان کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے کا ہے ہماری پاک فوج نے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز نے جو ہے وہ اس میں قربانیاں بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ کوششیں بھی کی لیکن آج اگر دیکھا جائے تو امریکی جو محکمہ دفاع ہے اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ دہشتگردی کی جنگ جو ہے اس میں ملوث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں جو نواز شریف نے جو ابھی یہ بیان دیا ہے وہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن مور جو ہے وہ ثابت ہوگا کس طرح کا فیصلہ کن مور جو ہے وہ ثابت ہوگا اور کیا یہ پاکستانی سالمیت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کریئٹ نہیں کر دیا گیا کیا نواز شریف کو جو ہے وہ بھی گداری کی اور آرٹیکل سکس کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارسط سٹوڈیوز میں بھی کچھ گیس موجود ہوں گے اس پہ بات کریں گے اور کچھ اور ایشیوز پہ جو کرنٹ افیس کے ہیں اس پہ بات کریں گے سید سمر عباس صاحب صاحبی ہیں زفر علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے اور ہمارسط لائن پہ موجود ہیں جنرل امجد شویب صاحب جو دفاعی تزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا امریکہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا امریکہ نے یہ کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح بہارت بھی بہت سرے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بلکل پہلے تو بھارت کی طرف سے بڑا سخت رتے عمل آیا جب یہ میند واشیف کا بیان سامنے آیا اور بہت زیادہ بیسکلی ابھی تک تو پاکستان ایک ایکسس نہیں دی جا رہی کیس بھارت کا کبزور تھا پاکستان کا سٹرونگ تھا لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھارت کو ایک موقع مل گیا پاکستان پر چڑھائی کرنے کا اور انہوں نے خوب چڑھائی کی پاکستان پر اس بیان کو لے کر کیونکہ ایک سابق وزیر آزم کی طرف سے یہ بیان تھا کسی عام شخص کی طرف سے نہیں جاتا تو اس کی کریڈیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس چیز کی جس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی اب اس پر بڑا سخت رد عمل آیا ہے امریکی جو اسٹیٹ دیپارٹمنٹ کی ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بسیکلی پاکستان کے لیے اب فیصلہ کن موڑ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دشت کردی کا نشانہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ملک دشت کردی میں ان کا کردار بھی رہا ہے تو اب پاکستان کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ اب دشت کردی کے خلاف جو جنگ ہے یا پھر جو کوپریشن ہے وہ کس طرح کا امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے سیچویشن ہے کہ اب انڈیا کے بعد امریکہ سے بھی اس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے اور ہم تو بڑے عرصے سے امریکہ پر واضح کر رہے تھے کہ ہم نے دشت کردی کے خلاف جنگ میں بہت کچھ کر لیا اور جو ہماری خوش میں قربانیاں دیں اب دنیا ڈو مور کریں اور بڑی بہادری سے ہمارے آرمی چیف نے پوری دنیا کو کہا تھا کہ پاکستان نے بہت کر لیا اب دنیا ڈو مور کریں تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اب اس سارے کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریورس ہو گیا مائنس میں آ گیا پاکستان اب جو ہے الٹا دباؤ میں آ گیا ہے اس بیان کے بعد انٹرنیشنل فرنٹ پر جنرے صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایک طرف آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کر لیا اب جو ہے وہ دنیا ڈو مور کریں اور دوسری طرف ہمارے سابق وزیراعظم جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بینگا دفاعی تذیعہ گار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ تو بڑا خودغرضی والا کام کیا میاں صاحب نے اور ان کی پروپلم یہ ہے کہ علم ان کے پلے نہیں ہے نہ پڑھتے ہیں کوئی کتاب دیکھتے ہیں کچھ نہیں جس کی وجہ اسے ان کو حقیقتاً پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سبجیکٹ پر بڑی رسرچ ہو چکی ہے اب اس کے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ نے الزام لگایا کہ جی یہاں پہ حقانی نیٹورک ہے دہشت کرتا ہے اور پاکستان کو وہ سیف ایمنٹ قتم کرنی ہوگی پاکستان نے چیلنج کیا کہ جی آپ مجھے اگر کہیں ہیں تو آپ بتائیں آپ کے پاس ہم ہیلیکاپٹر دیتے ہیں سب کچھ آپ کو فیزریڈیز دیتے ہیں جہاں کہیں آپ بتائیں آپ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیز آپ کے پاس ہیں انفرمیشن پیسہ ہر چیز ہے وہ ناکام ہوئے انہوں نے کچھ بتا نہیں سکے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا نیٹورپ بدلنا شروع ہو گیا اسی طرح آپ دیکھ لی جی ہے کہ وہ جیمنی جیمن آتھر نے پانچ سال کے سیچ کے بعد کتاب لکھی اس نے کہا جی یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے بومبے کا یہ ایڈیا نے بتکرائے ہیں اور اس کے اس نے بڑے بڑا لوجیکل طریقے سے اس نے بتایا ہے کہ اس کو ایڈیا حاصل کیا کرنا چاہتا تھا اس کو مل کیا گیا اس نے ازرائیل کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا ان کو بکتے ملا پھر ان کے اپنے ہی وہ حضرت ہیں جو شرف صاحب یا شرف صاحب جنہوں نے آئی جی پولس تھے اس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے کہا جی کہ اجمل کتاب تو یہ ہم نے پہر سے پگڑا ہوا تھا نیپال سے اور وہ ہمارے پاس تھا ہم نے سنگ کو پھگانے کے لیے اسے ڈال دیا کسی نے اس کو چینی نہیں کیا انڈیا میں پھر جیمنٹ ڈیویس یہاں پہ امریکیوں نے لگائے رکھا کیونکہ امریکیوں نے ہیڈ منی رکھا ہوا تھا آفر سعید سے آفر سعید کے اوپر ایک لکھ بنانے کے لیے کہ کسی طرح آفر سعید کو جوڑا جائے کیونکہ انڈیا چاہتا تھا اور پوپے کے واقعے سے آفر سعید کو جوڑا جائے لیبنٹ ڈیویس پہ بڑا پیسہ خرج ہوا وہ یہاں پر ایجنٹ دو مار گیا لیکن اس کے پاس بھی کوئی ایسی انفرمیشن نہ نکل ستی اب صرف ایک اپنے دولت بچانے کے لیے شباہت تک موجود ہے کہ پاکستان اس میں شامل نہیں لیکن ایک گرفت آدمی نے صرف اپنے پیسے اپنے دولت جو باہر ہے وہ بچانے کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ وہ جو دشمن الزام لگاتا ہے وہ کھر پر بیٹھ کے لگا دی ان حدات میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے باہر کی طورتیں آپ کی دشمن آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن جو آسینوں کے سامپ ان کو مارنا اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو آپ کی سبوں میں سامپ ہیں آپ ان کے بارے میں کھل کے نہ اتھار کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ پبلک کے سامنے لاسکتے ہیں وہ عوام کو پرملہ دھوکہ دیتے ہیں عوام دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا نیریٹیف کاؤنٹر نہیں کیا جاتا جنرل صاحب آپ کی طرف واپس آوں گا میرے صرف زفر علی شاہ صاحب موجود ہیں زفر علی شاہ صاحب آپ نے جنرل صاحب کی بھی بات سنی سمر عباد صاحب کی بھی سنی یہ کیا ماجرہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو ہم لوگ دعوے پہ لگا رہے ہیں اور آپ کے جو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب ہیں وہی اس طرح کے بار بار سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہم لگا رہا ہم سے مراد کیا آپ کی پورا پاکستان لگا ہوا مطلب نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے نواز شریف doesn't mean کہ ہم مطلب ہے نواز شریف بھی ایک شہری ہے اس ملکہ اور نواز شریف کا جو یہ انہوں نے یہ علیہ ران کا انٹریوی ہو رہی ہے اب تو یوں گرائی پوری ہو رہی ہے بلکہ آج امریکن سٹیٹمنٹس سے یہ واضح ہو گئی ہے بات کہ یہ میاں نواز شریف کا جو یہ بیانیاں تھا میاں نواز شریف کا جو انٹریوی تھا اور میاں نواز شریف جس پر ڈٹے ہو گئی ہے ڈٹھائی سے یا اپنے مصمم ارادے سے اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑا نیٹ جو ہے وہ اب اس نے کام شروع کی ہے اور یہ بہت بڑا ریکٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اس اندوستان تو اپنے طور پر کرتا رہا نا جی اندوستان کا میڈیا بھی اور یہ وہ تو اپنے طور پر اس پر رییکشن دیتا رہا ملبہ پھنکتا رہا اور وہ ہمارا ایک مخالف ہمسایہ ملک بھی ہے لیکن پہلی بار ایک انٹرنیشنل طاقت ایک امریکن جن کے ہم علیف تھے اور ہیں ہاتھ تک بھی اور جس کو علم ہے کہ پاکستان جو ستر اسی ہزار ٹیرریزم کے مسئلے میں اپنی جانے دے مٹھا ہے اور پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن تھا اس سارے ٹیرریزم کے خلاف آج انہوں نے جو میاں نوازشیو کا نام لے کے بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی قیادت کو وہ قیادت سوید کپڑوں میں ہے یا خانکی کپڑوں میں ہے یا جس کپڑوں میں اس سے مجھے کوئی کنسرنگ نہیں ہے لیکن پاکستان کی قیادت کو اب آنکھیں کھلنی پڑے گی اب تو یہ سٹیپ لگ گئی ہے نا سیدھی 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 میں بطور شہزی کارکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکنز بیان آنے کے بعد میاں نوازشیو کا نام لینے کے بعد یہ بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑا نیٹ کام کر رہا ہے اور اس میں امریکنز انڈینز میاں نوازشیو اور کمپری کوئی جو بھی ان کا ہے یہ دیئر پلینگ ای ویٹل رول اس سلسلے میں اس پہ بجائے اس کے کہ جو نوازشریف صاحب ہیں وہ ملک کا کوئی اچھا نام دیتے دنیا میں اور پتہ چلتا کہ سابق وزیراعظم جو ہیں وہ جو ہے وہ کوئی اپنے ملک کو کہیں پہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنے ملک کو ایک قسم کا بدنام کر دیا پوری دنیا میں اور آپ لوگ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ سپیشلی ایک سائٹ پہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم نوازشریف ہے اور اس وقت بھی ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور جو ابھی کرنٹ جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں شباہ شیف صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب بھی ان کی بات کو جو ہے وہ فردر سپورٹ کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو خود سے بھی اب یہ ریالائز نہیں ہو جانا چاہیے کہ سابق وزیراعظم نے جو ہے یہ بہت ہی پاکستان دشمن کے ساتھ میں دیئے ہیں سابق وزیراعظم صاحب یہ دو وجہ ہے ایک تو شاید زینی ویین یا ورث ویین یہ اتنی ہے نمبر دو ابھی جنرل صاحب میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ خودغرضی کی انتہا ہے یہ اتنی خودغرضی غالباً چھا گئی ہے مینواز شیف صاحب پر اور چیئر جھن جانے سے اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کوئی بھی بات جو ہے پالیٹیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اقتدار میں رکھا جائے گا تو وہ اپنے ملک کی دردی کو چومے گا اقتدار میں آئی ہے پالیٹیشن جو ہوتا ہے وہ تو حالات کا مقابلہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اتنی جلدی ہار مان جائے اور اپنے ہی ملک پہ الزامات لگانا شروع کر دے تو یہ کیا کس طرح کا ماجرہ چل رہا ہے دیکھیں جی پہلے تو زفر علیشہ صاحب بہت ہمارے محترم ہیں لیکن جو عالمی انہوں نے نیٹورک سے ایک چیز کو جوڑا کنیکٹ کرنے کی جو انہوں نے بات کی میں اس سے اگری نہیں کرتا انتہائی اعتراب کے ساتھ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ڈومیسٹک جو ایشیوز ہیں یہ بیسیکلی سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس سے جڑا ہے میاں نواز شریف بیسیکلی اب انہیں ایک چیز واضح ان پر ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں بچی ہمارے پلٹیکل سیناریو کے ذرنہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہ وہ اب فس گئے ہیں ایک طرف کھائی اور ایک طرف گوان ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا تو جب وہ ہوتا ہے نا وہ سادہ زبان میں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گا نہ کھیڈن دیاں گا اب ان کی وہ اس موڈ میں چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح کی ڈیفیٹ بھی ایکسپٹ کر لی ہے یہ جو بیان دینا یہ ایک طرح کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے انہوں نے بسیکلی ہتھیار ڈال دیئے ہیں یہ بیان دینے کے بعد کہ اب وہ مزید جدوجہت نہیں کر پا رہے وہ اب صرف تھریٹن کر رہے ہیں کہ وہ جو بات کرتے تھے پہلے وہ وان کرتے رہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں جو میرے سینے میں راز اہم ہیں وہ سارے راز میں کھول دوں گا راز افشاہ کر دوں گا پہلے انہوں نے یہ بات کر دی اب اس بات کا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ہمارے اوپرال ملک پر کیا اثر آئے گا اور اب وہ چیزیں دنیا پوری سے وہ ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ بہت نیگٹیو ہے انہوں نے ذاتی کنزمشن کے لیے ایک ایسا بیان دے دیا جس کا آج خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو دوسرا جو آپ نے بات کی وزیراعظم صاحب کی موجودہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے موجودہ وزیراعظم فس گئے ہوئے ہیں اب وہ ڈیمز کنٹرول کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی وہ فورم جسے وزیراعظم چیر کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے مضمت کی ہے میاں نواز شریف کے بیان کی تو اس مضمت کرنے کے بعد شاید حکان باسی صاحب اب ایک دباؤ میں ہیں کہ میں نے تو اپنے قائد کی میں نے اس شخص کی مضمت کر دی ہے اس شخص کی مضمت کر دی ہے دیکھیں اب یہی چیز ہے نا جس شخص کو وہ اپنا وزیراعظم کہتے تھے جو شخص ان کا قائد ہے اس کے بیان کی مضمت کر دی اس کے بعد اب جو شاید حکان باسی صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں انگلی کے پیچھے سورج چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف ڈیمج کنٹرول کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے سامنے حالانکہ انہیں کھل کر اس معاملے پر آنا چاہیے تھا چونکہ اب بات صرف میاں نواز شریف کی نہیں ہے اب بات پاکستان کی ہے اب پاکستان کی عزت پر حرف آ رہا ہے پاکستان پر انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کر تو اب جس طرح بات کی گیا پاکستان کو اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں انہیں کھل کر اس معاملے پر اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی جنر صاحب آپ کے خیال سے جو ابھی نواز شریف صاحب نے جو ہماری ایک جو انالیسز ہے وہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے ایک بڑا زبدس قسم کا کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی اٹنشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے لیکن وہ اتنی غلط طریقے سے انہوں نے پلے کر دی کہ وہ پاکستان کا نام ہی انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آرٹیکل سکس کی یا بات کی جائے یا کوئی اس طرح کی جو سزا ہے وہ نواز شریف صاحب کو آپ ملنی چاہیے اس حوالے سے دیکھیں پہلے تو میں کمنٹ کر دوں جو شاہ صاحب نے کہا ہے اور سمر باز جو کہہ رہے ہیں سمر باز کی بات تو میں ساکر اتفاق نہیں کرتا وجہ اس کی یہ ہے کہ میاں صاحب کا پہلی بات تو یہ کہ خاقان عباسی کے دفاع میں جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے خاقان عباسی وہ شخص ہے جو آج بیٹھا ہے نیشنل سیچورٹی کانسل میں لیکن اس کی کسی بات پر کسی کو اعتبار اعتماد نہیں ہوگا جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ ایک طرح چیئر کر کے آپ ایک آپ رامی ایسو کرتے ہیں اور باز میں کر کے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے تھا تو تھوکے گا کوئی بھی شخص ان کی اس بات پر اور کبھی ان کی کسی قصے پر یقین نہیں کرے گا کہ یہ جو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے یہ واقعی یہی ہے یہ درست کہہ رہا ہے ہوتا رہی ہے اس نے یہ بربادی پھیری اپنی اس نیشنل سیگورٹی کانسل کی دوسرا میاں صاحب کی بات یہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں وہ پہلے پانچ سال وہ یہ نہیں کر رہے تھے یہ انٹرنیشنل نیٹ نہیں ہے میاں صاحب نے پانچ سال خدمت کی ہے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کی جن کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ تھا اور وہ کیسے کی ہے انہوں نے اپنے انٹرنیور میں کوئی وہاں پہ کوئی بھی فورن منسٹر اپوائٹمنٹ اپوائٹنگ کیا فورن پالیسی سب سے زیادہ نکلیکٹڈ رہی کشمیر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا انڈیا کے الزامات کو دھرایا انڈیا سے چار شیٹ لے کے آئے وہاں سے جب گیا اس کی تاج پوشی میں شامل ہونے آہ مودی کی اوپ ہم ٹریٹنگ ہوئی کشمیر کا ذکری چھوڑ دیا کلپوشن آگیا اس کا چھوڑ دیا اور پھائی میرے ساری دنیا آپ کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے یہ ساری جو میں نے پہلے ریفرنسز کوٹ کیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بومبی میں آت نہیں تھا تو آپ تو ان کا اسی اونی چیزوں کا سارا لے کے کم از کم انڈیا کا مو چڑھا سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ نہیں تم چھوڑ بولتے ہو یہ دیکھو فرانے یہ کہا یہ اور ہمارے ہاں جتنے واقعات ہوئے جتنے بھی واقعات ہوئے پی ایس سے لے کے کراچی ائرپورٹ کا اور سب ہر چیز پہ جا کے انگلی اٹھری انڈیا پہ جب رہن بیس پہ اٹیک ہوا تو جو چہارت تباکیوں نے وہ تھے جو انڈیا سامرین کے خلاف استعمال ہونے تھے اس کا ٹیرریس کو کیا بتایا ہوں کے لیے کیا ضرورت تھی ان کی بہت سکتے ہیں انہوں نے اور پانچ سالوں میں ایک دفعہ پاکستان کا نیریٹیو نہیں بولا رسمی طور پہ سالانہ جیسے ارس ہوتا ہے کسی چیز کا وہ جہاں کے کشمیر کا نام ایک دفعہ انڈیشن میں لے لیتے تھے وہ ان کی مجبوری ہے اس کے بغیر ان کو کسی نے پکسنا نہیں تھا لیکن جب کربوشن کا ڈوزیر اور اس کے اوپر ایک رائٹ اپ ان کو پکڑایا گیا کہ یہ جا کے آپ نے انڈیشن میں تلو پوشن پہ بولنا ہے ان کی انڈیا کی فورن منسٹر شخصو صورہ راج نے کسی سباہی پادر لی کریں جنر صاحب مجھے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے جنر صاحب مجھے جنر صاحب مجھے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے جنر صاحب مجھے اپنا بڑا سرونگ آپ نے تیشت کر پکڑا میاں صاحب نے وہ کانگل کسی طرح واپس لاکر پکڑا دیئے اس کا نام تک نہیں لیا آپ کیا باتیں کرتے ہیں جنرل صاحب نے چھوٹی سی بریک پر جانا ہے واپس آ کے یہی سے کانٹیل ہو کرتے ہیں وہ دنیا میں بڑی کم کسی لیڈر دیکھی ہوئی ہے یہ قوم نے سوچنا ہے کہ شخص کی کیا سزا ہے یہ آپ کے کہنے سے سرمینی ہوں گی یہ قوم نے سوچنا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو آپ کی صفوں میں گھسے میں ہیں اور پھر سازش کی بات دیکھئے پاناما کا قصہ اس میں ان کا جانا پاس جانا یہ ساری چیزیں جنرل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے بریک پہ جانا ہے بات کر لیں رہے تو جی جی پاناما کا قصہ یہ سارا بات میں چلا جو آج کھل گئی ہے ڈان لیگ کی سازش وہ تو انہوں نے بات میں دیکھنی تھی پاکستان کے خلاف یہ کم سے سازش میں لگ رہے ہیں مجھے یہ آپ بتائیں یہ سوار رباس کیا باتیں کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ جو ڈان لیف کا واقعہ ہوا تھا آج وہ سازش شابت ہو گئی ہے کیوں کہ جو کچھ میاں میں میاں نواز شریف نے الزام لگائے ہیں کہ پاکستان نے کیسے بھیجے کیوں بھیجے یہ جھوٹ ہے یہ شخص ایک کمپرسیب لائر ہے یہ جھوٹ بولتا ہے صبح شام بولتا ہے اس نے اپنی جانا لو کے بارے میں اپنے مقدمات کے بارے میں اپنے خان کا ہر کام میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے خانہ گواں میں بیٹھ کے جھوٹ بولا تو کس کی بات آپ کر رہے ہیں میرے صاحب جی ناظرین ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک سے واپس آگے دوبارہ ہی سے کونٹینو کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی